بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں صدف اور آج ہم اردو کی کتاب کا تیسا سبق کر رہے ہیں تو اردو کی کتاب کو تو آپ پہچان گئے ہوں گے بہت اچھی طرح سے اور ابھی دو دنوں میں ہم نے جو اسباق کی ہیں ان کا ہون وقت بھی آپ نے کیا ہوگا اور ان تمام حروف تحجی کی آپ کو پریکٹس بھی ہوگی ہوگی ٹیچرز اگر آج کے اس لیسن سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ سبق نمبر دو دو یا پہلے کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ان حروف تحجی کے بعد جب ہم اگلے جو ہے وہ بھاری ارفاز پہ اور چھوٹی اچھکال پہ جائیں گے تو اس سے پہلے ان کو ان تمام حروف ان کی آواز کی اور پہچان ہونی چاہیے اور یہ فرق بتا سکے آپ کو کہ ب اور پ میں کیا فرق ہے ج اور چ میں کیا فرق ہے اور ان کی آوازیں کونسی ہیں تو پلیز اس پریکٹس کو آپ نے روٹین کا حصہ بنانا ہے شروع کے چار پانچ سات دن اگر آپ کو لگتے ہیں تو آپ میں لگانے ہیں لیکن حروف تحجی کی مکمل طور پہ بچوں کو پہچان کروانی ہے اور پیارے بچوں آپ نے بھی تمام حروف تحجی کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے کیونکہ آگے آنے والے اسباق پہ ہمیں ان حروف تحجی کی بہت ضرورت پڑے گی تو آج دیکھتے ہم کیا کرنے لگے ہیں ابھی حروف تحجی میں سے کچھ حروف بچتے ہیں اس لیے آج ہم ان کی پریکٹس کریں گے اور اسی طرح دہرائی کریں گے ٹیچرز اس لیسن کے لیے آپ نے پاورپینٹ پریزنٹیشن ورکشیٹ اور جو دوسرے آپ کا لیسن پلان ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا آپ نے so you are going to definitely use that تو آج ابھی ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں ہم کیا کرنے لگے ہیں آج ہے ہمارا حروف تحجی کا تیسرا دن اور تیسرا صفحہ تو صفحے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کاف سے لے کے بڑی یہ تک کہ حروف تحجی آج آپ نے مکمل کرنے ہیں تو ان حروف تحجی کی ہم دوبارہ سے دہرائی کریں گے بالکل اسی طرح جتنا جس طرح ہم نے علف سے لے کے کاف تک کی کی ہے ٹیچرز اگر آپ چاہیں تو ان حروف تحجی پر آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے تمام حروف کو دہرائی لیں فلاش کارٹ کی مدد سے یا بورٹ پر لکھیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے لیکن کانٹینیو کرتے ہیں آج کے اس سبق کے اس حصے کو باقی آپ کی ٹیچرز بعد میں مینج کر لیں گی سو بچوں آج بھی ہماری سکل ہوئی ہیں پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے لیکن لکھنے سے پہلے ہم اتنا اچھی طرح پڑھ لیں گے اور جگہ مختلف جگہوں پہ حروف تحجی کو لکھا ہوا دیکھ لیں گے تاکہ جب ہم ان کو اپنی کتاب پہ لکھیں تو بالکل درست لکھیں اور ان کا نام ہمیں اچھی طرح بھی آتا ہو آتا ہو اور ان کا ہمیں آواز کی بھی ہمیں ان کی پہچان ہو تو دیکھتے ہیں پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کے لیے ٹیچرز کو جو آپ کی سکل ڈیولپ کرنے کے لیے انسٹرکشن دی گئی ہے ٹیچرز آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اپنے لیسن کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور کریئیٹیو آئیڈیاز ہیں تو یہ موسٹ ویلکم لیکن حروف تحجی کی آواز اور پہچان بچوں کو کروانا آپ کی ذمہ داری ہے تو جناب دیکھتے ہیں آج کی دورائی میں جو حروف تحجی آ رہے ہیں کہ آپ ان کے نام آواز اور دی کی تصاویر کے نام آتے ہیں ابتدائی آواز کے ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے دیکھیں کہ سکرین پر آپ کو کس کی تصویر نظر آ رہی ہے جی بچوں یہ ہے ایک کچھوہ اور کچھوے کی آواز شروع میں ہے ک اور کاف اور اس کا جو حرف ہے اس کا نام ہے کاف ک کاف کچھوہ اگلی تصویر دیکھئے بتائیے کیا ہے گملا گ گاف گملا شاباش پڑھتے جائیے میرے ساتھ اب بتائیے آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی تصویر ایک لڑکی کی تل لڑکی تو حروف تحجی کا نام ہے لام لڑکی شاباش آگے بڑھئے اب بتائیے آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ایک پیارے سے مچھر کی ویسے پیارا تو ہوتا نہیں ہے کان میں آگے بیم 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 بی کرتا ہے اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آس پاس کوئی پانی نہ کھڑا ہو کیونکہ ڈینگی مچھر بہت نقصان دے ہے بہت خطرناک ہے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اور اپنے محول کی صفائی ستھرائے رکھیں گے تو ڈینگی مچھر بھی ہم سے دور بھاگے گا تو یہ جو مچھر ہے اس کی شروع کی آواز ہے م مچھر تو اس حروف تحجی کا نام ہے میم شاباش میم م مچھر اگلا حروف تحجی کون سا جس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ بتائیں وہ ہے نمک دانی یا اس میں ہے نمک نون ن نمک نمک شاباش اب بتائیں آپ کو کون سی تصویر نظر آ رہی ہے وزن و وزن تو اس حروف تحجی کا نام ہے واؤ اب بتائیں آپ کو کسی جس کی تصویر نظر آ رہی ہے ہنڈیا ہ ہنڈیا تو ہے ہ ہنڈیا بچو اردو کے حروف تحجی میں دو طرح کی ہے ایک ہلوے والی اور ایک ہنڈیا والی آپ نے دونوں کی شکل یاد رکھنی ہے شاباش اب بتائیں آپ کو کون سی تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے تصویر چائے کی یعنی اس میں آتی ہے ہمزہ کی آواز جب ہم چائے یا گائے بولتے ہیں تو جو اے کر کے آواز آتی ہے وہ ہے ہمزہ کی آواز تو یہ بھی آپ نے آواز پہچاننی ہے اور شکل بھی بالکل نہیں بھولنی یہ فرق آواز ہوتی ہے اس کے بعد آ رہا ہے یکہ یہ یکہ شاباش یہ چھوٹی یہ ہے اور اس کے بعد حروف تحجی کا آخری حرف جو کہ ہے بڑی یہ اور جس کی آواز حروف کے آخر میں آتی ہے جیسے کی تصویر پہ موجود ہیں بچے یہ جو اے کی آواز ہے لمبی یہ ہے بڑی یہ کی آواز تو شاباش اب آپ نے علف سے لے کے بڑی یہ تک کہ تمام حروف تحجی دہرالی ہے یہ ٹیچرز آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے لگا لیں اور آپ کے پاس پاورپائنٹ پریزنٹیشنز موجود ہیں تو آپ چاہیں تو اس پریزنٹیشنز میں سے ان حروف تحجی کا وہ تمام کو اکٹھا کر کے ایک اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں دہرائی کے لیے جس کو آپ سکرین پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ان کو پرنٹ کر کے فلاش کارڈ کی صورت میں بھی اپنی کلاس میں ڈسپلے کر سکتے ہیں اور ریسورس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پاورپائنٹ پریزنٹیشن اور لیسن پلان بھی آپ کو اس لیے دیا گیا ہے تاپ کہ آپ کے پاس جھٹ پٹ ریسورس تیار ہو اور آپ جلدی سے اپنی کلاس کے اندر اس مٹیریل کو ریڈی کر لیں تو بچوں حروف تحجی میرے ساتھ دھورانے کا بہت بہت شکریہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو حروف تحجی آج سمجھ بھی آگے ہیں اور آپ نے ان کی پہچان بھی کرنی سیکھ لی ہے تو جناب ایک ہم ایکٹیویٹی کریں گے یعنی اب ہم گروپس میں ہو جائیں گے اور گروپس میں ہم کیا کریں گے وہ ہی ہم ایک سٹیپس کریں گے کہ آپ کو ٹیچر مختلف تصاویر دکھائیں گی یا حروف تحجی دکھائیں گی چاہے فلیش کارٹ پہ چاہے بورٹ پہ آپ ان کو ان کا نام بھی بتائیں گے ان سے بننے والی چیزوں کے بھی بتائیں گے اور ان کی جو شکل ہے وہ بھی لکھ کے دکھائیں گے کیونکہ پڑھنا اور لکھنا ہماری دونوں سکلز جو ہیں وہ دو تین ان سے ہم ان کو پریکٹس کر رہے ہیں تو ٹیچرز آج کے دن کے لیے یہ حروف تحجی ان سے دہرائی کروائیں اگر آپ بیچ بیچ میں چاہتے ہیں جو کل پچھلے لیسنس کے جو حروف تحجی ہیں وہ بھی بیچ میں ان سے پوچھ لیں تو داریز اپ تو یو لیکن یہ گروہی سرگرمی آپ نے پانچ سے آٹھ میرے تک کروانی ہے آج چونکہ حروف تحجی کا آخری سبق ہے اس لیے آپ نے انشور کرنا ہے کہ تمام حروف تحجی تو بھارہ سے تمام بچوں نے دہرائی ہے تو پلیز پاوس دو ویڈیو این ایم ویڈنگ ہیر تو جناب پیارے بچوں حروف تحجی کی دہرائی ہوگی لکھائی بھی ہوگی پڑھائی بھی ہوگی تو اب آپ گئے ہوں گے بہت زیادہ تھک تو کوئی بات نہیں لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ کو حروف تحجی کی پہچان ہو گئی ہے بس اب ایک تھوڑا سا کام رہ گی اور چھوٹا سا کام جس کو آپ جلدی سے کر لیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے صفحے میں جو حروف تحجی لکھائی کی جگہ دی ہے اس میں آپ نے کام تو کرنا ہے نا تو جلدی سے اپنی کتاب کھولی جئے آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اس صفحے کو مکمل کیجئے دیئے گے حروف تحجی کو اچھا اچھا لکھئے کیونکہ یہ آپ کا ہمک بھی ہوگا اور آپ کی لکھائی کی پریکٹس بھی ہوگی تو یہ ٹیچرز یہ لیسن بچوں نے ابھی کرنا ہے سو چار سے پانچ مجھنے کو دیجئے اس صفحہ مکمل کر لیں اور اس کے بعد ہم سبق کے افتتام کی طرف پڑھتے ہیں آج میرے پیارے بچوں نے بہت لکھائی بھی کی حروف تحجی کی دہرائی بھی کی تو شاباش ویری ویل ڈان ٹیچرز اگر آپ نے کلاسٹروں میں کوئی سٹار چارٹ لگایا واہ ہے تو بچوں سے حروف تحجی کی پریکٹس کروانے کے بعد آپ نے اس سٹار چارٹ میں ان کو سٹار دینے ہیں اور بک میں تو آپ تو ان کو دینے ہیں کیونکہ میرے تمام بچے بہت اچھی اچھی طریقے سے رائٹنگ کریں اپنی کتاب میں اور یہ اس کے لئے ان کو شاباش دینا بنتی ہے تو بیٹا آج کی اختتام کے سبق اختتام پہ کیا ہے ہم نے جتنے بھی حروف تحجی تھے اردو کے ہم نے ان کو دہرائی کی تین دنوں میں اور آپ نے لکھائی بھی کی پڑھائی بھی کی وکیابدری بھی ڈیویلپ کی ٹیچرز نے بھی آپ کے ساتھ بہت ایفٹ کی اپنی ٹیچرز کے لئے ذرا کلاپ کر دیں کیونکہ ٹیچرز بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی انجوائی کرے ہیں اور لیسن کو آپ کے لئے تیار کر کے آتے ہیں تاکہ آپ کی لرننگ اچھی ہو سکے اور آپ سیکھنے میں جو ہے اس کو انجوائی بھی کر سکے تو ہم وک کے لئے آپ نے آج کے حروف تحجی اس ورکشیٹ میں پل کر کے لانے ہیں اور اگر آپ علی سے لے کے بڑی یہ تک حروف تحجی کاپی میں خود لکھ کے لکھے آئیں گے تو شاباش that would be wonderful اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے بچے اب حروف تحجی لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو تیچرز بچوں کو یہ ہوم وک پروائیڈ کیجئے کوشش کریں سبق کے بعد یا باقی آنے والے جو دنوں ہیں جس میں ہم نیس اصباق شروع کریں گے اس سے پہلے حروف تحجی آپ بچوں کو اذبر کروا دیں ان کی فنگر ٹپس پہ آ جائے ان کے نام ان کی آوازیں اور وکیڈری اور سب سے بڑی بات اخبار یا میکزین کی ڈیفرنٹ کٹنگز یا پوسٹرز یا ایڈورٹیزمنٹس ان کو دے کے ان سے اردو کے حروف تحجی کی پہچان کروائیے تاکہ اب آگے جب یہ پڑھنے کی طرف اور مزید پڑھیں گے تو ان کو نکتوں کی مدد سے اور چھوٹی اشکال کی مدد سے ان کی پہچان ہم نے سٹرونگ کرنی ہے ان کو ریڈنگ میں ہیلپ ہوگی تو اپنا بہت خیال رکھیں اگلے سبق تک کیلئے ہمیں صدف کو اجازت دیں حروف تحجی یاد کریں نام آواز و تصویریں آگے دیکھیں گے